ہی گائیز کیسے ہیں آپ تو آج بنائیں گے بڑیا سے ٹیسٹی مارکیٹ جیسے شادیوں میں ملنے والے مطر مشروب ایک دم ریسٹو سرینٹ ڈھبا سٹرائل ایک دم ڈیفرنڈ دو ٹائپ کی رسپی بتاؤں گے گائیز تو بنے رہے گا میرے ساتھ جہاں میں نے لے لیا مشروب مشروب دو طرح کے آتے ہیں گائیز ایک جنگلی ہوتے ہیں جنگلی ہمیں بالکل نہیں کھانے چاہیے تو میں نے کوئی نارمل جو مارکیٹ میں مشروب ملتے ہیں نا فارمرز ہگاتے ہیں وہی والے مشروب لے لی ہیں ان کا چھلکہ اتار لیں گے اگر آپ کے مشروب کالے تھوڑے سے ہلکے پڑ گئے ہیں تو آپ اس کا چھلکہ جوز کر لیجئے گا اس کی صفائی کیسے کرنی ہے تو بنے رہے گا میرے ساتھ جس سے کس کے اندر ایک گندس ہی آتی ہے نا مشروب میں اکثر کافی لوگ اس لیے بھی نہیں کھاتے ہیں لیکن ہمیں مشروب جرور کھانے چاہیے کیونکہ ہماری امنیوٹی کو بھی بوسٹ کرتی ہے ہماری سکین کو گلو کرتی ہے خون کی کمی فل آف آئرن ہوتے ہیں اور بسا تو بہت ہی کم جانی فیٹ بلکل نام آتر ہوتا ہے اور بالوں کو لیے بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے ڈائیپٹیز پیشن کو بھی مشروب جرور کھانے چاہیے وینٹرز میں مشروب آتی ہے ہمیں کب نہیں کھانے چاہیے مشروب جہے اکثر ہمیں مارے دماغ میں ہوتا ہے نا کہ ہمیں کب نہیں کھانے چاہیے تو ہمیں صرف برساتوں میں نہیں کھانے چاہیے کیونکہ اس ٹائم پہ فنگلز آ جاتی ہے انس کے اندر تو اس ٹائم پہ ہمیں اپنی ڈائیٹ میں نہیں شامل کرنا چاہیے آدھر وائز ہمیں روٹین میں مشروب ویکلی ہمیں جیسے سردیاں ہیں تو ہفتے میں ایک بار دو بار جرور بنائیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ سے تو گھر دیکھئے جہاں میں نے مشروب کو بڑی آسا کھٹنگ کر لیا تھا اور گرم پانی لے لیا اس کے اندر اچھے سے ڈالیں گے اور ساتھ میں ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمال سرکے کا اور ایک سے دو منٹ لگاتار ہلائیں گے اچھی سی جو واش ہو جائے گی اور جو سمیل سی ہوتی ہے نا گندی سی وہ بھی نکل جائے گی اور ہمارے مائن میں ہوتا ہے کوئی کیڑا تو نہیں ہے کچھ ہوتا تو نہیں ہے لیکن گھر سوڑ بھی مائن میں آئی جاتا ہے نا تو بڑی آسا اس کو دھو کر کے اچھے سے پھر میں دوارہ ساف پانی سے دھولوں گی اور اس کو چھننے میں چھان کر کے اب ایک پین میں ڈالوں گی اور اس کو ڈال دوں گی دھنیا پورڈر لال میچ پورڈر ہلدی پورڈر اور ساتھ میں نمکھلکہ سا ہی ڈالیں گے ٹو ٹیسٹ تو گھر دیکھیں ونٹر سپیشل دہی ہمارا آپ سوچ رہے میں بار بار دہی دکھاتی ہے ہر ریسپی میں تو گھر دیکھیں اس لیے دکھاتی ہوں کہ میری ویڈیوز کے ساتھ بنے رہی ہے آپ کو اچھے اچھے ٹیپس دوں گی دیکھیں ونٹرز میں کسی کا دہی نہیں جمتا جلدی بہت جمتا ہے کم جمتا ہے تو گھر دیکھیں اتنا بڑی آ ریسپی میں نے اس کی ڈال رکھی ہے آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو گھر دیکھیں اس کو چار سے پانٹ منٹ ہم میری ریٹ کر کے رکھ دیں گے دہی کے اندر تب تک ہم باقی تیاری کر لیں گے تو جہاں میں نے لے لیا گئی اس ٹرمٹر اور تھوڑے سے پیاج لے لیا ہے دو سے چار اور ساتھ میں ادرک لے لیا ہے اور مٹر میں نے پہلے ہی چھل کر کے رکھا ہوا تھا میں نے آپ کو اس کی ریسپی بتائی ہوئی ہے مٹر کو کیسے سٹور کرتے ہیں ہرے ہرے بیس سے تیس روپے کلو مٹر آ رہے گئی اس ٹرمپے بہت ہی میٹھا بڑی آسا مٹر آ رہا ہے اور لسن لے لیا تھوڑا سا اور ہری مرچیں دو سے تین لے لیا ہے جس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے کٹنگ کر لیا ہے تو گئی جہاں میں نے لے لیا ایک پین اس کے اندر ہم نے سرسو کا تیل ڈالیں گے سرسو کا تیل کو گرم کر کے تھنڈا کر دیں گے پین کو کر دیں گے بند اب میں اس کے اندر تیج پتہ بڑی لیچی ڈال دوں گی دالچی نہیں ڈال دیں گے اور ساتھ میں دو ہری لیچی ڈال دیں گے بہت ہی اچھا فلیور دیں گی اور ایک کالی بڑی لیچی بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ساتھ میں کالی مرچے ڈال دوں گی اور اسی کے ساتھ ڈال دیں گے جیرہ جو ثابت مسالے ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ہی بڑی آسا فلیور دیں گے ایک دم بجار جیسا ریسٹورنٹ جیسی بنیں گے گئی جب تک دیکھیں آپ کو لگتا ہوگا کہ میں نے مینی ریٹ کر آیا بہت ٹائم لگے گا اس ریسپی میں جیادہ ٹائم نہیں لگے گا جب تک آپ کے مسالے تھی ہر ہوں گے تب تک آپ کا دہی میں مینی ریٹ ہو جائے گی مشروع بہت ہی بڑی آئے ایک دم ڈیفرنٹ سٹائل سے بنیں گی تو کہہ جہاں میں نے ڈال دیا تھے پیاج اور ساتھ میں اپنے لسون کٹا ہوا درک اور ساتھ میں ہری مرچے ڈال دیں ہری مرچے جب آپ تڑکے کے ساتھ اس طریقے فرائی کریں گے تو ہری مرچ کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اور اب جہاں میں ڈال دوں گی ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد ٹمٹر ڈال دیں گے جو ہم نے تین سے چاٹھ ٹمٹر کٹنگ کر لی تھے موٹے موٹے چاپک کر رہے تھے دیکھیں اچھی طرح سے دو سے تین منٹ اس کو بھی پکا لیں گے اب ٹمٹر ہمارا اچھی طرح سے جلدی سے پک جائے اور ایک دم سے اچھی سے گل جائے تو اس کے لئے میں تھوڑا سا جہاں پہ نمک ڈال دوں گی جس سے ٹمٹر کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کبھی ٹمٹر کو ایسے بھونتے ہیں آپ کو لگتا ٹمٹر تو کھڑا کھڑا رہے رہے پکی نہیں رہا آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے آپ کے ٹمٹر کی گریبی بڑی جلدی سے میلٹ ہو جائے گی ایک دم دیکھیں پریشت سوڑ گیا اور گھول گیا ہے مسالے کے اندر دو سے تین منٹ لگاتا ہے اس کو پکائیں گے اچھا سا مسالہ جب میرا تیار ہو جائے گا تو ہم اس کو گیس کو کر دیں گے بند دیکھئے گئے ایک دم بڑی ایسا مسالہ تیار ہو گیا اب جو ہم نے تیل سرسو کا ڈالا تھا نا گئی اس تیل کو دیکھیں الگ میں نے کر دیا اور مسالے کو الگ کر دیا ہم کوئی بھی چیز بیس نہیں کریں گے نہ ہی بہت سارے تیل میں اندر کھانا بنائیں گے دیکھیں میں نے مسالے کو پیس لیا ہے تیار کر لیا ہے اور تیل کو اس سیم کو گیس کو کروں گی جہاں کشمیری مرچلال پورڈر ڈال دیں گے جسے بڑی ایسا بجار جیسا ریسٹورنٹ جیسا شادیوں والا کلر آ جائے گا اب میں گریوی ڈال دوں گے ساتھ میں ڈال دوں گے تھوڑی سی حلدی پورڈر تھوڑا سا تھنیا پورڈر اور ساتھ میں مرچلال تھوڑا تھوڑا ہی ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے میانیریٹ کرتے ہوئے مشروب کو بھی ڈال دیں گے بڑی ایسا کلر دیکھیں ایک دم بڑی ایسا کلر آ جاتا ہے تو گیس اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا نیکسٹ ویڈیو جب بھی آئے گی آپ کو پتا چل جائے گا میری ویڈیو کب آئی ہے تو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے میری ویڈیوز تو پلیز شیئر بھی اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ کر دیجئے تو گیس دیکھیں وہی سیم جگ کے اندر تھوڑی گریوی رہ جاتی ہے وہ نکلتی نہیں جلدی تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے بڑی ایسا گریوی نکل کے آ جاتی ہے مٹر کو اب ہم ڈال دیں گے دو سے تین منٹ لگا اس مٹر کو گریوی کے اندر پکائیں گے اچھا سا فلیور دینے کے لئے اب میں جہاں ڈال دوں گی پانی اور جو ہم نے جگ کے اندر واش کیا تھا تھوڑا سا پانی اور میں ہلا دوں گی تو گیس ایک بہر جہاں پہ ٹپ دیتے ہو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم نے گھی وغیرہ ڈالا ہوتا ہے وہ ہماری رسہ اوپر آتا ہی نہیں گھی تیار کر گے جب آپ ڈھک کے پکاتے ہیں نا تو آپ کا گھی اپنے آپ چھوٹنے لگ پڑتا ہے جلدی سے بیچ بیچ میں ہلاتے رہے گا جی نا اور ڈھککن لگا دو آپ سوچو گھیر چھوٹ کر آ جائے گا تو جی بھی سب مت کیجے گا تو دیکھیں گائز جہاں پہ میں نے لے لیا بڑیا سے گری بھی تیار ہو چکوی ہے ہماری اب میں جہاں پہ مشروع والے ڈال دوں گی دہی والے مشروع جو میں نینٹ کر کے رکھے دیں دیکھیں کلر کتنا اچھا یلو ایک دم مشروع کے اوپر آ گیا ایک دم بجار جیسا ریسٹورین جیسا اب میں اس کو ڈھک دوں گی پانچ سے دس منٹ کے لیے جس سے اچھی سی گری بھی تیار ہو جائے گی دیکھیں گائز ایک دم بڑیا سے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اگر آپ ڈرائی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ہرہ دھنیا ڈال کر کے سکھے سکھے کھانا چاہتے ہیں تو جی ہمارے بن گئے ایک طرح کے اب اگر آپ کو پتلے پتلے چاول کے ساتھ ویسے کھانے تو گرم پانی جہاں پہ ایک گلاس ڈال دیجئے گا دو سے چار منٹ لگا تھا میری مانچ پہ پکائیے گا ڈھک کر کے ایک دم دیکھئے گائز جب ڈھک کے پکائیں گے آپ کا گھیر لیز اوپر بہت بڑیا ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے دیجئے گائز کھائیے کھلائیے آپ کی کچن نیروالیا کو لائک کیجئے اور سسکرائب کیجئے بڑیا سپیشل مٹر مشروم ہمارے تیار ہیں بڑی ایزی ریسپی ہے ایک دم نیو ریسپی ہے جب اس طریقے سے بنائیں گے آپ کو بہت پسند آئیں گے